امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے ماں باپ کو ہمیں ہمارے ماں باپ کو میرے شوہر کو میرے بچوں کو مجھے اور کتر ہمیں ہمارے ویورز ہیں سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھیں آمین اللہ ہم آمین جو ویورز جو آج ہم آپ کے ساتھ اپنی جو ریسی بھی شیئر کرنے والے ہیں یہ بہت مزے کی ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر چیزیں یوز نہیں ہوں گی بہت جلدی سے بننے والی ہے تو آج کی ہماری جو ریسی پی ہے یہ ہم کلفی بنانے لگیں آپ کے ساتھ اپنی کلفی کی ریسی پی شیئر کرنے لگیں تو جس کے لیے بسم اللہ رحمان الرحیم تو اپنی ریسی بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم کلفی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے تین جو ہے یہ سلائس لے لیے بڑھ کے اور تقریباً ایک کلو جو ہے دودھ لے لیا ہے تین چمچ جو ہے ہم نے اس کے اندر چینی کے ڈال لے ہیں اگر آپ چینی استعمال نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو کنڈرنس ملک اچھا لگتا ہے آپ وہ ڈال لیں اور بادام ہم نے پیس لیا ہے تقریباً یہ تین سے چار چمچ ہے اور اسے ہم نے بلینڈر میں تھوڑا تھوڑا سا موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے بلینڈر میں ہم فٹا فٹ سے اپنی کلفی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو دودھ ہے ابھی میں نے اس کے نیچے فلیم آن نہیں کیے اب اس کے اندر جس صرف جو ہے میں نے یہ اپنی جو چینی ہے یہ شامل کرنی ہے اگر آپ الاشی پاورو ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال لیں اگر آپ کو نہیں پسند دے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نہیں ڈالیں میں بغیر الاشی کے بناوں گے چینی کو جو ہے ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا پہلے جو ہے دور میں چمچ ہلا کے ذرا تھوڑا چینی کو ملٹ کر لینا ایک سے دو منٹ تاکہ سندر جو چینی ہے ہماری اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے اور یہاں پہ بھی پلیم آنائی تھی آپ نے اس جنا بس اب ہم پلیم آن کریں گے چینی اچھی طرح سے ملٹ ہو گئی اب ہم پلیم آن کریں گے جب تک ہمارے دو� ہو آجائے ہم جو ہماری دودھ تو ہم عler گرنم مطلوب بہت سیمپل سی ریسپی ہے لیکن آگے کیم کریں بہت مزے کی ہے آپ لوگ بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی کلفی جو ہے کیسی بنی اور تقریبا ہم سب کے گھروں میں یہ جتنی بھی اس کے اندر ہم لوگوں نے چیزیں استعمال کی تقریبا ہم سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے دودھ ریگولر جیسے ہماری گھروں میں آتا ہے تو دودھ ہو گیا بیڈ ہو گیا اور بادام جو ہے وہ بھی تقریبا سب گھر میں ہوتے ہیں شکر کریں ممہ کو مل گیا بادام یا تو یہ سمجھ جاتی نہیں ہوں کیونکہ یہ بادام جو ہے نا کھاتی رہتی ہے تو شادو نادری جو ہے نا بادام ملتے ہیں نہیں جو آپ کا پیکٹ اس کے اندر سے تین یا چار ہی ہیں بچے میں رات کو بھی میں نے کھا لیے تھے جو ٹیوں بولوں سچی بات ہے یہ جو ہے دودھ کو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا بوائل کرنا ہے تقریباً ایک کلو جیسے میں نے آپ کو بتایا دودھے تو یہ تھوڑا سا ہمیں جو اسے پکانا ہے تاکہ ہمارا جو دودھے یہ لگ بک تقریباً تین پاو کے قریب آجائے اگر آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں ہمارے ویلوگز اچھے لگتے ہیں تو ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتایا کریں اور آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے جو اتنے مزے مزے کے آپ لوگ جو ہے کمیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ریسیپی جو آج کی ہے نا ہماری کلفی کی یہ بھی بہت مزے کی ہے آپ لوگ بنائیے گا گرمیوں کے لحاظ سے مزے گا گرمیوں کے لحاظ سے ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو یہ نہیں بتائیں گے نا کہ اس کے اندر ہم نے برٹ کا استعمال کیا بہت مزے دار ہوتی ہے آپ لوگ بنا کے کھائیے گا اور مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیں گے کہ کیسی بنی ہے آپ لوگوں کے کلفی کلفی بنانے کیلئے میرے پاس یہ آئسکرین باکسیز ہیں موسکار نے سب کو مار کے شورٹ کر دیا سب کو گرا دیا تو یہ آئسکرین باکسیز ہیں تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ آپ کے پاس ہو تو صحیح ہے نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی اپنے جو گھر میں آپ کے موجود ہوتے ہیں کوئی بھی جار لے لیں ڈبا لے لیں اس کے اندر ڈال دیں آپ مسئلہ نہیں ہے میرے پاس تو یہ تھے تو میں نے اس میں ڈال دیا ڈال دوں گی ڈال دوں گی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا جو ہے یہ دودھ کا کھویا ٹائپ کچھ بنے گا نہیں نہیں بس تھوڑا سا ہم نے جو ہے دودھ کو ہلکا سا جو ہے تھوڑا سا سکھانا جیسے یہ کہ میں نے بتایا کہ ایک کلو دودھ ہے نا تو دودھ کو ہم لوگوں نے جو ہے آدھا کلو کلو کر دینا ہے نہیں نہیں تین پاؤ صرف آدھا پاؤ کے قریب جو ہے ہم نے اس سے پوش کرنا ہے اور ہاں اب اگر آپ کے پاس خویا ہوں خویا نہ ہو جیسے کلکند بغیرہ ہوں اگر وہ ہو تو آپ وہ بھی ڈال دیں اس سے بھی بہت زیادہ مزے کا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا تو میرے پاس جو ہے وہ کلکند رکھی ہوئی ہے تو میں کلکند دانوں گے اس کے اندر ٹھیک ہے جو سے پھوڑ ہوں گے وہ پوچھیں گے بھٹی اس کلکند تو بھئی کلکند برفی کو کہتے ہیں بھرپی ہوتی ہے وہ جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس تو یہ میں نے دو ٹکڑے جو ہے اس کے اندر یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کچھ ہم جیسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا اب یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارا دوٹ جو ہے وہ پکنا شروع جائے گا تھوڑا سا گاڑا شروع ہونا ہو جائے گا تو جو ہے اس کے اندر ہی کلکند ڈالیے میں میں نے یہ کلکند اس کے اندر آہستہ آہستہ گھننا شروع ہو جائے گے اور ساتھ میں ہی اس کے جو بادام ہیں ہمارے پاس جو میں نے کوٹ لیا تھے دھیر سارے بادام بھی میں نے سیکھی ہے 4 سے 5 ٹیبل سپون چار سے پانچ چمچ ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ بڑیٹ کس اس پر رلے گی کس لیول پر آکے رلے گی بس تھوڑی سی جو ہے کلکن جو ہے ہماری یہ بھی اس کے اندر اچھی طرح سے گھول جائے پھر اس کے بعد ہم نے گرےڈ ڈالیں گے جو گرےڈ گرمز ہم نے تیار کیے بھوپی ہم اس کے اندر ڈالیں گے بہت مزی کی ہے اور جھٹ پٹ سے تیار ہونے والی ہماری ریسپی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کام کو ہم نے جھٹ پٹ کر لینا ہے لیکن جو ہے بعد میں چار سے پانچ گھنٹے جو ہم نے مزیدار سی کلفی ہے اس کو جھمنے میں لگ جانے ہیں امہ یہ سیم وہی کلفی تو نہیں بڑنڈی وہ جو باہر انکل وہ جو ڈنڈی میں ڈال کے دینے آتے ہیں ہاں 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 ہم لوگ جو آپ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ وہی کلفی ہے ہم نانی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ انکل آتے ہیں یعنی کے لیے بولتا ہیں کلفی والے کلفی کلفی والے جانے بڑے مزی سے کھاتے ہیں روان اپنی سوچ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی بھی شہر کر لیوں اور جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی کلفی ہلا دوں میں کافی دن سے رہی تھی ہی مممہ نے میرے ساتھ پرینک بھی کیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا نا پچھلا بلوگ اس میں ممہ نے اچھا خاصا پرینک کیا تھا میرے ساتھ اچار کے دبے میں کلپی کے دبے میں اچار ڈال کے میرے سامنے پریزنٹ کیا نہیں نہیں یار میں نے وہ جان بوچھ کے نہیں کیا تھا دیکھیں گے اس کے سائٹ پہ نا تھوڑی تھوڑی سی بلائی جو ہے نا وہ اسی جو ہے جمنا شروع ہوئی ہے تو ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں نے یہ بھی تھوڑی سی جو ہے چھمچ کے ذریعے اس طرح سے ہٹاتے جانا ہے تاکہ وہ جلے نہیں اور یہ جو بلائی ہوگی نا تب وہ اس کے اندر ہی جو ہے نا شامل ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ یہ ہماری جو کلکندی مزیدار سی جو ہے اس کے اندر جو ہے گھل گئی ہے دودھ بھی ہمارا لگ بگ جو ہے کافی حد تک جو ہے سوکنا شروع ہو گیا گاڑا ہلکا پھلکا گاڑا ہونا شروع ہو گیا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہماری جو ہے وہ سلو ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی بریٹ ڈرمز لے لی ہے اس کے اندر شامل کرنی ہے کرنا کے بعد اس طرح سے ہم لوگوں نے چمچ چلانا ہے تھوڑی تھوڑی سی ہم نے شامل کر رہی ہے اور چمچ چلاتے جانا ہے آپ لوگوں نے چمچ نہیں چھوڑنا ورنہ تو یہ اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی اچھا اس لیے پس ایسے جو ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر چمچ جو ہے چلاتے جانا ہے بس اب جو ہے برد ڈالنے کے بعد ایک سے دو مینٹی ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے اور یہ ریڈی ہے اور پھر یہ ڈڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اب تقریباً ایک سے دو مینٹی ہوئے یہ دیکھیں آپ اس کا ٹکچر دیکھیں گاڑا ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ سائٹ بھی آپ کو لگ رہا ہے نا یہ جب اس طرح سے بابل بننے لگے نا تو سمجھ دے آپ کی جو ہے یہ کلفی بنانے کا جو مکچر ہے نا یہ تک آلماسٹ ڈی ہوگی ہے اوکے چلے تو ابھی ہم فلیم بن کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جو کلفی کا مکچر ہے تو جو ہے نا یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہماری جو کلپی کا جھاڑ نہ ہو ڈیسپوزیبل جو باکس ہوتے ہیں ہماری نے بتایا ہے پہلے سے آپ اسی بھی باکس میں آپ لوگ ڈال دیں آپ کے گھر میں کوئی سبی ہو جو آپ لوگ گھر میں عمومن سالل وغیرہ رکھنے کے لیے جو آپ لوگ گھر میں جار ہوتے ہیں لیکن آسکل تو اپنا اتنا وہ بابا کے ہر کسی کے گھر میں یہ ضرور ہوتا ہے بتائیں ماما ہو گیا یہ ہے ہاں جی یہ روم ٹمپریچر پر آگر ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے اسے جو ہمارے سانچے ہیں نا اس کے اندر اس طرح سے بھر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترہ سے ڈالنے کے بعد اور اسے ایسے کہیں بس اور یہ لے کر اسے ہم لوگوں نے ترہ سے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے چلہ ساروں کو کر دینا آئسکرین ہم نے اپنے جار میں ڈال دی ہے اب ہم اسے فریزر کر دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہماری مزیدار سی کلفی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں پانی میں اسے تھوڑا سا ایسے کر کے ڈال کے نا اسے نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور بلکل آسانی سے نکل آئی ہے یہ آپ کے ڈی فریزر کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فریزر جو ہے وہ کتنی اچھی جو ہے کولنگ ہے اس کی دو سے تین گھنٹے میں جماتا ہے یا چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں وہ فریش کی کولنگ کے اوپر ہے ہماری مزیدار سی جو ہے یہ بریٹ کی کلفیاں جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہیں ساری نکال لیتی ہوں پھر میں ملتی ہوں آپ سے سو ویورز دیکھیں زبردست ہی ہماری جو کلفی ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اس سے نکال بھی لیا ہے اور اس کے علاوہ میرے تھوڑی سی جو ہے کلفی کا جو مکسر شاہ وہ بچ گیا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر جو ہے جمالیا تھا کہ آپ لوگ کو دکھانے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے کلفی کے سانچے نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے آپ جو گھر میں آپ کا ڈبے ہوتے ہیں آپ اس کے اندر بھی اس طرح سے ڈال کے جمع سکتے ہیں تو یہ بھی میں نکال لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں باؤل والی تھی جو یہ جو میں نے ڈبے میں ڈالی تھی یہ وہ موالی ہے کہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور پرفیکٹ جو ہے یہ جم گئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی بہت اچھی لگے گی اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگ ٹرائے بھی کیجئے گا سو ویورز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ